نشست میں میں نے صرف اشارہ کیا انجینیر علی مرزا کا اگر دیکھا جائے تو انجینیر صاحب کی بھونگیاں جو ہیں وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہیں اس لیے کہ وہ کسی بھی مسئلے پر اگر کوئی ان سے اختلاف کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ان کا علمی لیول تو یہ ہے یہ جو علمی لیول کی وہ بات کرتے ہیں یہ جو میں نے محسوس کیا یہ ایک تکبر کی نشانی ہے کہ فلاں کا تو علمی لیول میرے علمی لیول کے برابر نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ جناب علمی لیول علمی لیول کا دیکھنا انسان کی قبولیت کی کوئی نشانی نہیں ہے اللہ کی بار میں بارگاہ میں قابلیت نہیں چلتی قبولیت چلتی ہے اللہ تو قبولیت کو دیکھتا ہے تو اگر آپ کی بات کے ساتھ کوئی متفق نہیں ہے اور یہ کہہ کر آپ اس کی توہین اور تظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی فلاں کا تو علمی لیول یہ ہے اس نے یہ بات کیا اس کا علمی لیول تو یہ ہے تو گزارش ہے کہ علمی لیول تو شیطان کا بھی بہت بلند ہے اتنا بلند ہے شیطان کا علمی لیول کہ مرزا صاحب آپ سوچ نہیں سکتے اور شیطان کی اتنے آپ حوالہ جات پیش کرتے ہیں تو شیطان کی تاریخ بھی پڑی ہوگی نا کہ جب تک اس کے اوپر لانت نہیں برسی تھی اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے زمین کا ہے کوئی خطہ جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ہو اللہ کی عبادت نہ کی ہو تو علمی لیول تو یہ تھا کہ آپ آج انسانوں کے سامنے اپنے دعوے پیش کر رہے ہیں لیکن شیطان تو سید الملائکہ تھا فرشتوں کا سردار تھا سارے فرشتے اس کے ماتحت تھے اتنا بڑا مقام اس کو ملا ہوا تھا علمی لیول کی وجہ سے نا آپ علمی لیول کی بات کرتے ہیں کیا علمی لیول کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا ہے اس کو میں علمی لیول نہیں سمجھتا یہ ایک ملومات ہے جو آپ حوالہ جات کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور علمی لیول کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتے ہیں خود کیوں نہیں کسی کے پاس جاتے اگر آپ کے اندر آجزی اور انکساری ہو تو آپ چل کر جائے حضرات اہل علم کے پاس لیکن آپ کہتے ہیں جی مفتی ملیبر رحمان صاحب کو میرے پاس لے آئے مفتی تقی عثمانی صاحب کو میرے پاس لے آئے پروفیسر ساجد میر کو میرے پاس لے آئے حافظ سعید کو میرے پاس لے آئے اور اس سے بڑھ کر آپ کا علمی لیول کا ترزل کیا ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ امام کعبہ کو میرے پاس لے آئے کیا آپ جنت دوزک کے فیصلے کرتے ہیں کیا آپ کے ساتھ اللہ کی وہ رضا مندی ہے کہ آپ جس کو کہیں گے اچھا وہ اچھا ہو سکتا ہے جس انسان کا تکبر اس لیول پر پہنچ جائے وہ امام کعبہ کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرے میں اس کے علم کو علم سمجھو یا صرف نولج سمجھو یا کم اصل الحمار یا حمل اسفارہ کے نتیجے میں اس پر غور کروں یہ کیا بات ہے آپ نہیں جانتے مفتی تقی عثمان صاحب دامت برکادہم القدسیہ کا اس وقت دنیا کے اندر یہ مقام ہے کہ ان کے لیول کا اہل علم دنیا میں ہے ہی نہیں آپ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو میرے پاس لے ہیں اور ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ایتل کرسی پڑھنے سے فرشتہ حفاظت کرتا ہے تو علماء اکرام سیکورٹی گار کیوں رکھتے ہیں یہ حفاظت کے لیے بڑی گار کیوں رکھتے ہیں تو جناب آپ سے گزارش ہے کیا آپ ایتل کرسی پڑھنے کے لیے آپ کی حفاظت نہیں ہوگی آپ نے آج تک ساری جو ویڈیوز دی ہیں وہ بند کمرے میں بیٹھ کر اتقاف کی شکل میں دی ہیں آپ اتل کرسی پڑھ کر باہر کیوں نہیں نکلتے آپ اہل علم کا سامنا کیوں نہیں کرتے آپ مفتیان اکرام کی خدمت میں کیوں نہیں جاتے کیا آپ کو نہیں پتا جو انسان سیکھنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے پہنگ کے لیے جو پر بچھاتے ہیں کیا آپ کو اس سعادت کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایک کمرے بند میں بیٹھ کر یہ ویڈیوز کا دینا کلپ کا دینا اور بند کمرے میں بیٹھ کر آپ کا لوگوں کو چیلنج کرنا اہل علم کو چیلنج کرنا اور اپنے سے کئی درجے بڑھ کر علماء کو اپنے پاس بلانا یہ کیا آپ کی آجزی پر دلالت کرتا ہے یا آپ کی ناسمجی اور کم فہمی پر یہ چیز دلالت کرتی ہے آپ ایتل کرسی پڑھیں اور نکلیں عوام کے مجمع میں اور جن کو آپ بلانے کی کوشش کرتے ہیں مفتیان اکرام وہ تو ہر جگہ جاتے ہیں پورے ملک میں پوری دنیا پر ان کا چرچہ ہے ہر جگہ وہ جو بھی ان کو دین اسلام کے لیے بلائے جاتے ہیں لیکن آپ کیا عام انسان یہ سمجھے کہ ان مفتیان اکرام سے آپ کا درجہ زیادہ ہے جو کتابوں کے دیکھ کر حوالہ جات دیکھ کر اہل علم بننے کی کوشش کرتے ہو یہ آپ کی معلومات ہے آپ کا نولج ہے یہ علمی لیول نہیں ہے نہیں ہے اگر علمی لیول آپ بنانا چاہتے ہیں جائیں مفتی تک عثمانی صاحب دامت برکات ان کی خدمت میں اور جا کر دیکھیں وہ صرف مفتی نہیں عالم ابن عالم ہے مفتی ابن مفتی ہیں اور آگے ان کی اولاد ان کا خاندان مفتیوں سے بڑا پڑا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو میرے پاس لے کے آئیں کیا پدی کیا پدی کا شوربہ یہ بات کہنے کی آپ کو شیطان تو اجازت دے سکتا ہے کوئی اہل علم اجازت نہیں دے سکتا میں تو حیران ہو مفتی تارک مسعود صاحب دامت برکات ہم نے آپ کے پاس آنے کا چالنج کیسے قبول کر لیا آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے پیاسے تم ہو اسلاح کی تمہیں ضرورت ہے اور علم کی تمہیں ضرورت ہے صحیح ہونے کی تمہیں ضرورت ہے تکبر سے نیچے آنے کی تمہیں ضرورت ہے وہ تو اولیاء اللہ کے سہے بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ آ جائے تو ان کا ضرف ہے لیکن اصل تمہیں ضرورت ہے پانی چل کر کسی کے پاس نہیں آتا پانی پینے والا چل کر جاتا ہے تم ان کے مقابلے میں ندی نالے ہو وہ سمندر ہیں وہ کوہ حمالیہ ہیں علم کا وہ جبل احد ہیں آزی اور انکساری میں اور مسلح ہونے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اس لیے آپ اپنی آداؤں پر غور کرو خدا نہ خواستہ اسی حالت میں آپ کی زندگی کا سورج غروب نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے علماء کے پاس جا کر اپنے علم کی اصلاح کرو اپنی اصلاح کرو یہ یوٹیوب اور یہ چیزیں یہ شہرت اور یہ نمود و نمیش یہ موت کے بعد کسی کام کی نہیں ہے یہ چیزیں دنیا کی دنیا میں رہا جائے گی اصل وہ ہوگا جو آپ کے دل میں ہے اور آپ اگر آپ کوئی نیا دین نیا دین یا نیا فرقہ بنانے جا رہے ہیں تو پھر اس کا اظہار کر دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے آپ کی صلاحیت کا پتہ چل دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسی کلپ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جی علماء اکرام لوگوں کو خود قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں اس لیے لوگوں کو نہیں کہتے قرآن پڑھو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل دیں دین کا ما شاء اللہ سبحان اللہ کیا آپ کی رائے ہے کون سا عالم دین ہے جس نے کسی عوام کو منع کیا ہو کہ جی آپ قرآن نہ پڑھیں خود حدیث پاک نہ پڑھیں یہ تو کوئی عالم دین نہیں کر سکتا کیونکہ دین کسی عالم یا مفتی یا کسی بزرگ کا نہیں ہے یہ اللہ رسول کا دین ہے سب کا اس پر حق ہے جو مرضی اس پر سرچ کر سکتا ہے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے اور جا آپ اگر پھر بھی بہتان لگائیں کہ جی اس وقت کرتے ہیں جب عام آدمی کو قرآن پاک کی یا حدیث کی سمجھ نہ آتی ہو تو اس کو پھر کسی اہل علم سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آرہی بجائے غلط عمل کرنے کے اس کی اصلاح ہونی چاہیے ابھی میں اگلے کلپ میں زیادہ نہیں صرف دو مثالیں دیتا ہوں کہ جن جو لوگ اپنے طور پر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں علماء کی رائے نہیں لیتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے علماء کے پاس نہیں جاتے بزرگوں کے پاس نہیں جاتے اس مسئلے کے شک شبے کو وہ دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں ساری زندگی اس غلط مسئلے پر عمل کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتے ہیں اللہ عمل کی توفیق